بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورہ کے روزے کی نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے یعنی دس محرم کا جو روزہ رکھیں گے اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے جواب یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں کچھ تصور کر لینا دل میں کچھ سوچ لینا لہذا اگر آپ دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ میں آشورہ کا روزہ رکھ رہا ہوں میں دس محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں بالکل دل میں سوچ لینے سے آپ کا روزہ ہو گیا لوگ ان مسائل کو چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر بڑے الجھن کے شکار ہیں کہ آشورہ کے روزی کی نیت کیسے کریں گے بھائی اس کے لئے کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے اس کے لئے اللہ کے رسول کا کوئی الگ سے فرمان نہیں ہے کہ تم ایسے نیت کرو تو نیت ہوگی ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ یعنی آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے لہذا نیت کا کرنا ضروری ہے اور نیت زبان سے کرنا ایک ہے فرق ذرا سمجھئے ایک ہے نیت کرنا ایک ہے نیت کہنا زبان سے بولنا یہ ہے کہنا نیت کرنا دل میں سوچ لینا نیت کرنا ضروری ہے کہنا ضروری نہیں ہے اسی لیے آشورے کی اگر آپ نیت کرتے ہیں روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ دل میں سوچتے ہیں کہ میں آشورے کا روزہ رکھ رہا ہوں کل جو میں روزہ رکھوں گا آشورے کا روزہ رکھوں گا سہری کرتے وقت آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں آشورہ کا روزہ رکھوں گا اسی لیے سہری کر رہا ہوں بس دل میں خیال ہے آپ سہری میں کیوں اٹھے ہوئے ہیں کیوں جاگے ہوئے ہیں آپ سہری کیوں کھا رہے ہیں تاکہ آپ آشورے کا روزہ رکھیں گے بس یہی تو نیت ہے نیت اسی کو کہتے ہیں دل میں ارادہ ہے بس وہی نیت ہے نیت آپ کی ہو گئی روزہ ہو جائے گا آپ کا ہاں زبان سے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہنا چاہیں تو کہہ دیجئے جائز ہے بہتر ہے علماء نے کہا کہ اچھا ہے زبان سے بھی بول دیجئے زبان سے کہنا چاہیں کیا کہیں گے میں آشورے کا روزہ رکھ رہا ہوں بس ہو گئی زبان سے بھی آپ کی نیت ہو گئی دل میں تو ارادہ ہے ہی تو یہ ہے اصل میں آشورے کے روزہ کی نیت کا طریقہ اور نیت آشورے کا روزہ کیسے رکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلے سمجھ لیجئے اس روزے کے تین درجے ہیں سب سے افضل سب سے اچھا سب سے عالی درجہ جو ہے وہ تین روزے ہیں کیسے نو محرم کا روزہ دس محرم کا روزہ اور گیارہ محرم کا روزہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اصل میں جو روزہ آشورے کا روزہ ہے جسے آشورہ کہتے ہیں وہ دس محرم ہے اصل روزہ تو دس محرم کا اس کے آگے ایک روزہ اس کے پیچھے ایک روزہ نو محرم اور دس محرم تو ہے ہی گیارہ محرم سب سے بہترین یہ تین روزے رکھ لینا ہے یعنی سب سے افضل درجہ تین روزے ہیں اس سے نیچے اگر آپ آئیں گے تو درمیانہ جو درجہ ہے وہ دو روزے ہیں وہ کیسے درمیان میں بھی دو حصہ ہے درمیان میں سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ نو بھی رکھیں اور دس بھی رکھیں یعنی نو محرم کا روزہ اور دس محرم کا روزہ اگر یہ نہیں ہو سکا آپ سے تو دس محرم اور گیارہ محرم رکھ لیجئے کم سے کم دو روزہ پہلی مرتبہ میں تین روزے دوسرے میں دو اب سب سے نیچلا درجہ سب سے لاشٹ درجہ جو ہے وہ ایک ہی روزہ ہے اور دس محرم کا روزہ لیکن اس میں تفصیل ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے کوئی آدمی صرف اور صرف ایک روزہ رکھتا ہے اور دس محرم کا یہ مکروح ہے سواب تو ملے گا لیکن اچھا نہیں ہے اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں تھا اس لئے اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے ورنہ روزہ تو اس کا بھی ہو جائے گا آشورے کا اچھا نہیں ہے لیکن کوئی عذر ہے مثال کے طور پر دس محرم کا روزہ رکھا تھا اس کے علاوہ روزہ رکھنے کے اندر طاقت نہیں ہے بہت کمزور آتمی ہے یا کوئی ایسی وجہ پیش آگئی کہ بھائی ایک ہی روزہ رکھنا تھا جیسے دس محرم کا روزہ رکھا نو کا تو نہیں رکھا تھا دس کا رکھا اور گیارہ کا رکھنے والا تھا کہیں سفر میں چلا گیا تارہ کا رکھنا چاہتا تھا طبیعت خراب ہو گئی یا عورت ناپاک ہو گئی کئی وجہ ہو سکتے ہیں کوئی وجہ تھی شرعی وجہ جو قابل قبول ہے تو ایسی صورت میں ایک روزہ بھی رکھ لیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں بلا کراہت جائز ہے ایک روزہ رکھنا کب مقروح ہے کب جائز ہے وہ بھی بتا چکا ہوں تین درجے بلکل واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اسی لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں روزہ کی اس کی فضیلت میں نے مستقل ویڈیو میں بیان کی آئے اس پہ عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں